نسام بند کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو فیس پہ اوپن پوز ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے بند کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور گھریلی چیزیں آپ گھوز کر کے نیچرل طریقے سے کر سکتے ہیں جن بھی دوسرے اعزال کی طرح فرنڈز ایک زندہ ازور ہے اور دیگر اعزال کی طرح یہ بھی آپ کو ایک جینے کا احساس دلاتی ہے اور قدرت میں انسان کو نرم و ناظر جلد کو بڑا ہی حساس بنایا ہے تو اس کا ایک ایک پلیا موسم کی نویت اور شدت کو محسوس کرتا ہے اور جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے میں جلد اہم قدار ادا کرتی ہے لیکن جب جسم کو مناسب مزاہ نہیں ملے گی اور اس کے مطلع فیسے اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کریں گے تو ہماری سکن ڈیمیج ہو جائے گی تو اوپن پوز یعنی کہ کھلے مسام ہماری جلد اور صحت میں اہم قدار ادا کرتے ہیں حسوساً چہرے کے مسام یہ مسام یعنی کہ جو پوز ہیں چہرے کو ترہ تازہ اور نرم رکھتے ہیں اگر یہ مسام زیادہ کھل جائیں زیادہ اوپن ہو جائیں گے تو پھر ہماری جلد میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے سکن پرابلمز ہو جائیں گی تو کھلے مساموں والی جلد کو ہم اسفنجی کہتے ہیں اور کھلے مساموں سے نجات پانے کیلئے آج میں آپ کے لئے زبردد سے چار نسخے لے کر آئی ہوں جو کہ پیش حدود ہیں اس میں سب سے پہلا نسخہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کے لئے اپنی چیزیں نوٹ کرنے جو آپ نے ماسک بنانا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کیلہ مسئلہ ہوا یعنی کہ میش کرنے آپ کو کسی بھی فرک یا سپون کی مدد سے اس میں آپ نے تین کھانے کے چمچ دودھ شامل کرنا ہے اور ایک کھانے کا چمچ شہد ڈالنا ہے اور آپ نے پیٹیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ نے اپنا چہرہ کسی بھی اچھے سابون سے یا کسی بھی اچھے فیس واش سے صاف کر لیں دھولیں اس کے بعد آپ نے یہ ماسک اپنی چہرے پر لگانا ہے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ بعد آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھولیں آپ ہفتے میں تین بار اس کا استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے کھلے مسام بند ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ نہایت ہی صورت اور نرمو ملائم ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے اس فرنز مارا دوسرا نسخہ اس کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے مکعی کا آٹا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ پیپر منٹ آئل اس کے آپ نے صرف دس کترے ڈالنے ہیں اور ادھرک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ لاہوری نمک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ اور لنکو مائسز لوشن ہے لنکو مائسز لوشن ہے ایک جس کے آپ کو دس کترے چاہیے پیپر منٹ آئل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیپر منٹ آئل یعنی کہ تلسی کا پودا ہوتا ہے اور تلسی کے پتوں کا یہ آئل نکلتا ہے جیسا کہ ہم منٹ یوز کرتے ہیں پودینا تو اسی طرح پیپر منٹ ہوتا ہے پیپر منٹ یعنی کہ تلسی کا تیل آپ کو چاہیے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے مل جائے گا اس کے اپنے دس کا تیل ڈالنے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کریم بنا لینی ہے اور روزانہ آپ نے اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے اس کریم کا آپ کے چہرے کے بلیک ہیڈز اوپن پوز اور ایکنی وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے تیسے نسخے کی طرف جیس میں آپ کو چاہیے ہوگی چمیلی کے پھول یا گلے یاسمین آپ نے لینے ہیں آدھا کلو گلے یاسمین یا پھر چمیلی کے پھول آپ لے سکتے ہیں آدھا کلو اور لیونڈر کو آئل آپ کو چاہیے تیس گرام لیونڈر آئل آپ کو چاہیے تیس گرام اور لیونڈ آپ کو چاہیے ایک عدد چھلکے کے ساتھ اور ارکے گلاب آپ کو چاہیے حسب ضرورت اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے فریج میں رکھ لینا ہے اور روزانہ اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اس کے علاوہ آپ ویٹیمن سی کے دس کیپسول لے کر کسی بھی اچھے مسترائزن لوشن لے آپ جو اپنا ڈیلی ویٹین میں آپ لوشن نیوز کرتے ہیں مسترائزن کے لیے آپ اس میں وہ دس کیپسول ویٹیمن سی کے ملا لیں اور اس کو روئی کی مدد سے اپنے چہرے پر روزانہ لگا کر اس کا مساج کریں روئی سے چہرے پر تازگی آئے گی اور زیادہ کھلے ہوئے مسام بھی آپ کے بند ہو جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے آخری اور چوتھے نسخے کی طرف جو کہ پوز بند کرنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں گی تو مسام اگر سراہوں جیسے نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں چہرے کو کسی چیز سے رگرنٹ کر نہ دھویں آپ دن میں چہرے پر ٹوماتر کا گودہ دو سے تین مرتبہ لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد سادھا پانے سے دھولیں کھلے مساموں سے آپ کی نجات مل جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی پورو نک ہو جائے گا دودہ آپ کی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹوماتر لیا اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالا اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تو اس کا جو دودہ ہے وہ ایک پیسٹ کی طرح سے ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستے سے ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اٹھو کا پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے مدد گار بھی ثابت ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکر والے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیں میری وصلا مزائی کرتے رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے سینل کو سبسکر کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے